دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں اس کی وجوہات ہیں وہ وجوہات اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ دعائیں سیجھ ہی قبول ہوں گی دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ پڑھائی اچھی کرتا ہو اچھا گریڈ لیتا ہو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو اگر یہ بچہ کبھی کوئی چیز مانگے تو آدھا کہے ہم اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں اور جو بچہ زدی ہو ماں باپ کا نافرمان ہو اور گریڈ بھی اچھے نہ آتے ہو اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہو یہ بچہ اگر کہے نہ کہ مجھے فلان لینے باپ سنی انسنی کر دیتا ہے اسی طرح جو بندہ اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے اللہ اس کی سنی انسنی فرما دیتے ہیں تو پہلی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی اپنے گناہ ہیں ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے قلیم بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ بارش ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی ربنا اکفر لنا ربنا اکفر لنا ربنا اکفر لنا تو بنی اسرائیل اللہ بڑے حران کہ ہم نے کہا تھا بارش کی دعا مانگیں اور موسیٰ علیہ السلام ربنا اکفر لنا لگائے ہوئے تو پوچھا اے پیغمبر اسلام آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں تو اس کی تمام مرادوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو جب اللہ معاف کریں گے تو ہماری تمام مرادوں کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ انسان کے گناہ ہیں اس لیے جو بندہ حرام کپڑے پہنتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں وہ اگر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا مانگے تو حدیث میں آتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے وہ ملبسہو حرام اس کا لباس حرام کا تھا اس کا کھانا حرام کا تھا اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا تو حرام مال جس میں سود شامل ہو جس میں لوگوں کا حق شامل ہو تو ایسا حرام مال جو ہے اس والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا احتمام کریں تاکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لیں اور ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی دعا کو فوری قبول نہیں کرتے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچھا ہے دیکھیں ہم بزار میں جاتے ہیں نا تو مٹی کے برطن خریدتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچھا بتائیں کہ چند کو آچے کا برطن ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پکا ہے یا کچھا تو اللہ نے بندے کو اپنی جنتیں عطا فرمانی ہوتی ہیں اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہے یا کچھا تو اگر ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے چھوٹا بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دینی تو وہ چپنی ہو جاتا وہ پھر امی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے وہ سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنی امی کے لپٹ جاتا ہے اور مانگ رہا ہے امی دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے ناں کی تھی پھر اس بچے کو بلاخر کہتی ہے کہ اچھا رو نہیں میں تمہیں دے دیتی ہوں تو جس طرح بچہ رونا دھونا کرتے ہیں ماں فیصلہ بدل دیتی ہے بندہ جب اللہ کے دربات پہ آکے رونا دھونا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں کئی دفعہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو دعا مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا ہوتا ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں صبح صبح افسر آتا ہے نا دفتر میں تو وہ کام ذمہ لگاتا ہے انجینئر کو کہتا ہے آپ یہ کر لینا سپروائزر کو کہتا ہے یہ کر لینا اکاؤنٹس والے کو کہتا ہے کہ اس کام کو دیکھ لینا سیکورٹی والے کو کہتا ہے تم اس کام کو دیکھ لینا وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں کام یا اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے بیٹے کو جاب مل جائے میری بیوی کی بیماری درست ہو جائے ہم اللہ کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو دعا نہیں کہتے تو اللہ کو کام نہ بتائیں کام ذمہ نہ لگائیں اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں ان کے سامنے آجزی سے مانگنا پڑتا ہے اور آجزی سے مانگنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور کئی مرتبہ دعا مانگنے والا دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے مگر دل میں غفلت ہوتی اور دل کی غفلت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے حدیث پاک میں ہیں ایک چروہہ بڑا مانگ رہا تھا اللہ سے دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے دعا بھی مانگ رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ آپ کا بندہ ہے آپ کے سامنے آہداری بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے اور آپ دعا کو قبول نہیں فرما رہے تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل غیر میں اٹھکا ہوا ہے اس کا دل کسی اور میں اٹھکا ہوا ہے جب تک دل ادھر سے چھوٹے گا نہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا کہ دل تو میرا گھر ہے نا تو بجائے اس کے کہ دل میں مجھے بساتا اس نے دل میں کسی مخلوق کو گسا لیا ہے اس یہ دعا قبول نہیں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چروائے کو بتایا چروائے نے اس سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اب ہماری دعا کی قبولیت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے دیر اس میں کہ دل اٹھکا ہوا ہوتا ہے نوجوان لوگ ہیں کسی کا دل اے میں اٹھکا ہوا ہے کسی کا دل بی میں اٹھکا ہوا ہے کسی کا دل سی میں اٹھکا ہوا ہے تو جب دل غیر میں اٹھکا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سوجہ نہیں فرماتے کہ تم نے میرے گھر پر غیر کو قبضہ دے دیا اور غیر کو گسا لیا میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ کے دعا مانگیں اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور دل میں شیطان وقتا ڈال رہا ہوتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی تو تو بڑا ہی بنگار ہے بڑا ہی خطاکار ہے تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے تو جتنے پانی میں ہے وہ تو جانتا ہے تو شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی تو جب یہ گمان کرتا ہے کہ قبول نہیں ہونی تو دعا قبول نہیں ہوتی اب ایسا وسوسہ اگر شیطان دل میں ڈالے تو شیطان کے اس وسوسے کو رد کریں شیطان دل میں ڈالے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی آپ ہمیں دل کو سمجھائیں کہ آج کی رات جس مجمع میں میں آپ پہنچا ہوں یہاں تو میری دعا ضرور قبول ہوگی ضرور یہ جواب دیں آگے سے آپ غور کریں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا جبکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو عشاء اور تراوی کے کتنے سجدے کر چکے ہیں اتنے سجدے کرنے کے بعد اگر یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی تو شیطان بد وقت کو جواب دیں کہ مردود تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا اللہ نے پھر بھی تیری دعا کو قبول کر لیا میں تو اتنے سجدے کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میری دعا اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے اور اس کو پھر یہ بھی جواب دیں کہ دیکھیں اللہ نے تو تمہیں اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا فخرج منہ نکل جائے یہاں سے تو تجھے تو گھر سے نکال دیا تھا پھر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور مجھے تو اللہ نے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں پہنچا دیا ہے میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو گھر میں بیٹھے کی دعا اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے تو اس لیے شیطان اگر یہ بس دالے تو اس کو جواب دیں کہ بدبخص تیری دعا قبول ہو گئی تھی تو میری یقیناً قبول ہوگی میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں مان لیا کہ میرا نفس مکار ہے اور تو میرے نفس کو گناہوں پہ اُبھار دیتا ہے اور میں گناہ کرتا ہوں لیکن میں اس پر نادے مو شرمندہ ہوں اس لیے تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے یقیناً دعاوں کو اللہ قبول کریں گے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو قبول فرما لیا اللہ اکبر قبیرہ ایک مرتبہ فرعون کی قوم پر بارش بند ہو گئی اور درائے نیل جو تھا اس کا پانی خوشک ہو گیا تو نہروں میں بھی پانی بند باغ بھی خوشک ہونے لگے کھیتیاں بھی خوشک ہونے لگیں تو لوگ سارے مل کے فرعون کے پاس آئے کہ آپ خدایی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ برائے مربانی درائے نیل کو چلا دیں تاکہ ہم اس مسئیبت سے نکل جائیں یہ ڈراؤٹ سیدھر ہمارا ختم ہو جائے تو فرعون نے ان کے سامنے وعدہ کر لیا چنانچہ لوگ چلے گئے اب جب رات کا وقت ہوا تو فرعون کو خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا چنانچہ سر پہ تاج ہے ننگے پاؤں ہے پاؤں جوتے نہیں پہنے یہ اپنے محل سے اکیلا باہر نکل پڑا اور چلتے چلتے درائے نیل کے کنارے آیا وہاں ریت تھی ایک جگہ پر اپنا تاج اتار کے رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اللہ اگرچہ لوگوں کے سامنے میں خدای کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن میرا دل تو جانتا ہے نہ کہ اصل خدا آپ ہیں میرے رب آپ ہیں اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اور بارش عطا فرما دیجئے پانی دے دیجئے تاکہ یہ ڈراؤٹ سیزن ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ فرعون کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے درائے نیل کا پانی چلا دیا تھا تو جو پروردگارِ عالم فرعون کی دعا کو قبول کرتا ہے جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا جو انا ربکم العالیٰ کہتا تھا ہم تو وہ بندے ہیں جو الحمدللہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی العالیٰ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے تو یقیناً دعا قبول ہوگی غیر یقینی والی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے پکہ یقین ہونا چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ نے جو ہمیں اس وقت گھر میں پہنچا لیا تو ہمیں دینے کا ارادہ ہے دیکھیں اگر اللہ چاہتے تو رکاوٹ آ سکتی تھی نا گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی بچے کو کچھ ہو جاتا کسی بچے کو اچانک چوٹ لگ جاتی ہسپتال لے جانا پڑتا آپ اس محفل میں آئی نہ سکتے اگر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آنے دیا ہے اور آنے دیا ہے اس لیے کہ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں جو پہنچایا اس لیے کہ آپ کی دعائیں آج قبول کرنا چاہتے ہیں تو جو دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعائیں آج ضرور قبول ہوں گی یہ بے یقینی کی دعائیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہیں ویسے ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمُ اور کہا ہے تمہارے پرودگار نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا میں دعاؤں کو قبول کروں گا اب اگر کوئی بندہ ذرا شریف آدمی ہونا اور وہ کسی سے کوئی وعدہ کر دے اور جو سننے والا بند ہے وہ کہے جی پتہ نہیں یہ پورا ہوگا یا نہیں تو وعدہ کرنے والے کو غصہ آئے گا بھئی میں ایک شریف آدمی ہوں میں جب وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں میں نے اس سے وعدہ کیا ہے یہ کیوں غیر یقینی باتیں کر رہا ہے کیوں یہ تزبزب کا شکار ہے کیوں غیر یقینی کا شکار ہے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ادعونی استجب لکم تم دعا مانگو گے اے میرے بندوں میں دعا کو قبول کروں گا اب جو بندہ دعا کے بارے میں تزبزب کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کیوں میں احکم الحاکمین ہوں اس کو میرے وعدے پر کیوں بروسہ نہیں ہوتا کیوں یہ غیر یقینی کا شکار ہے تو اس لئے آج شیطان کو دل میں وصفتہ ڈالنے کا موقع نہیں دینا بلکہ پورے یقین کے ساتھ شوق کے ساتھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کے اٹھ رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں یہ بات بہت توجہ سے سننے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں مگر قبول فرمانے کی تین صورتیں ہیں تین شکلیں ہیں پہلی شکل کہ اس نے جیسے دعا مانگی اللہ اس کو ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں تو جو مانگا تھا وہ مل گیا مگر کئی مرتبہ وہ کام ہو جانا بندے کے اکھ میں بہتر نہیں ہوتا مثلا بندہ کہتے ہیں اللہ مجھے دھیر سارا مال عطا فرما دے اور اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال مل گیا اس کی بیوی بدکار بن جائے گی اس کی اولاد ایمان سے ہٹ جائے گی تو اللہ اس کو وہ مال نہیں دیتے اس میں حکمت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ اللہ اس دعا کو ایسے پورا نہیں کرتے جیسے بندہ مانگتا ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس بندے کے اوپر سے کوئی مسئیبت دور فرما دیتے ہیں اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن کتنی بڑی مسئیبت اس کی تل جاتی ہے دعا مانگنے کی وجہ سے کئی مرتبہ بچہ بیمار ہوتے ہیں ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فلان بیماری نہ ہو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ بیماری نہیں ہوتی کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو یہ جو اللہ نے بیماری سے بچا لیا ہو سکتا ہے کسی دعا کا نتیجہ ہو اللہ نے اس دعا کے صدقے اس بندے کو بڑی بیماری سے محفوظ کر لیا آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایکسیڈنٹ سے بال بال بچتے ہیں بس ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا وہ دعا ہوتی ہے کوئی کہ جس کے بدلے اللہ تعالی اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں کاروباری لوگ ایک ڈیسین لینے لگتے ہیں مگر کئی مرتبہ وہ ڈیسین ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا اللہ تعالی ان کو بچا لیتے ہیں اس نقصان سے کس وجہ سے کہ ان کی دعا ہوتی ہے چنانچہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا وہ لاور سے ہی سانباد جانا چاہتا تھا اور اس وقت مسافر زیادہ تھے اور سیٹیں سب جو اینا وہ بھری ہوئی تھیں تو جو ائرلائن والے تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے وہ آپ کو نہیں لے جا سکتے اور وہ بندہ شور مچا رہا تھا میری میٹنگ ہے اور کمپیٹیشن ہے چار جو ہے کمپنیوں کا اور اگر میں نہ پہنچا تو یہ میرا کنٹریکٹ کسی اور کو آوارڈ ہو جائے گا اور میرا تو پورا سال نقصان میں جائے گا میں کہاں سے تنخائیں پوری کروں گا مزدوروں کی کیسے اپنی کمپنی کو چلاؤں گا میرے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ میں نے تو ضرور جانے ہیں اب وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں سوری آپ کی ہیلف نہیں کر سکتا اس لیے کہ جہاز میں جگہ ہی نہیں ہے اب یہ بندہ بڑے غصے میں آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور اسے غصہ بھی کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دو سیٹ اس نے کہاں میں نہیں دے سکتا حتیٰ کہ جب اعلان ہو گیا کہ وہ جہاز جو ہے اس پر سواریاں بیٹھ گئیں اور اب دروازے بند کر دئیے گئے تو یہ بندہ بڑا مایوس ہوا اور مایوس ہو کے اس نے سوچا چلو میں گھر جاتا ہوں اور وہاں سے میں گاڑی کے ذریعے اسلام آباد چلا جاؤں گا اللہ کی چاند کہ جب یہ واپس آ رہا تھے ائرپورٹ سے تو اس نے خبریں سنی خبروں میں پتہ چلا کہ جو وہ فلائٹ جا رہا تھا اسلام آباد لینڈ کرنے سے پہلے کوئی حادثہ پیش آ گیا اور کریش ہو گئی اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے پوت ہو گئے اب جب اس نے سنا تو اب خوشی منا رہا ہے اور اپنی بیوی کو فون کر رہا ہے الحمدللہ مجھے سیٹ نہیں ملی تھی اب دوستوں کو بتا رہے کہ جی میں نہیں جا سکا بھئی تھوڑی دیر پہلے تو آپ شور مچا رہے تھے رو رہے تھے غصہ کر رہے تھے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے حقیقت کا پتہ چلا تو خوشی منا رہے ہیں اچھا وہ سیٹ نہیں ملی اسی طرح کئی بندہ بندہ دعا مانگتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس دعا کا کیا برا اثر پڑے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے مگر اس کے بدلے اس بندے کی کوئی مصیبت کوئی پریشانی دور فرما دیتے ہیں اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے اور تیسری صورت کہ بندے نے دعا مانگی اللہ نے دعا کو بھی اسی طرح قبول نہیں کیا بہتر نہیں تھا اس کے حق میں اور اس کے بدلے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی کوئی عذاب بھی نہیں ٹالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو زخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں اس کی دعا کو سٹور کر لیتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے بات بلائیں گے اے میرے بندے تُو نے دعا مانگی تھی اس کو قبول کرنا تیرے بہتر نہ تھا تو میں نے قبول نہیں کی تھی اور اس کے بدلے میں نے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی تھی اب یہ دعا زخیرہ ہے میرے بندے آج میں اس کا بدلہ تمہیں دیتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بدلہ بڑا ملے گا اس بندے کو کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن عطا کر دیا جاتا تو تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں تو ہمیں اس کا عجر مل رہی ہے یا تو ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جائے گی یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائیں گے تو تینوں صورتوں میں ہمارا تو فائدہ ہی ہے اس لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو بڑے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں یا تو یہ دعا اسی طرح قبول فرمالیں گے یا پھر اس کے بدلے مصیبت دور کر دیں گے یا پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں عجر عطا فرمائیں گے تو دعا مانگنے میں تو خوش ہی محسوس کرنی چاہیے ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہر عالم فائدہ ہے اس میں ایک نکتہ اور یاد رکھنے والا ہے کہ دعا میں دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے آجزی کرے فریاد کرے روے دھوے آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ ایک روپے کا سوال کرتا ہے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے جس کو دیکھ کے طرح سائے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی ایسے جیسے کانپرا ہوتا ہے ہاتھ اور وہ ایسی آواز نکالتا ہے جیسے بھرائیوی آواز ہوتی ہے غمددہ آواز ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں بخت لگائے اللہ تمہیں بہت دے میرے بچے ہیں میں بہت پریشان ہوں دینے والوں کو اللہ دیتا ہے ایسے لفت بولتا ہے جو دوسرے کے دل پہ جا کے لگتے ہیں تو جس نے ایک روپے کا سوال کرنا ہے اگر وہ اتنی آجزی سے ایک روپے مانگ رہا ہے تو ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے اللہ سے اس کی جنتیں مانگنی ہے ہمیں اللہ کے سامنے کتنی فریاد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسوں بہت پسند ہیں اس لیے جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے دعا مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمان قبول فرما لیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے واض فرمایا بڑا پر تاثیر واض تھا حتیٰ کہ مجمع میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے مگر ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے تو اونچہ ہی رونا شروع کر دیا اونچی اونچے ہوا سے رو رہے ہیں اب دوسرے صحابی اس کو فیل کر رہے تھے کہ شاید یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو بہتر تھا اتنا اونچہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی مگر ان کی تو قیفیت ہی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے تو اونچہ اونچہ رونا شروع کر دیا اللہ سے معافیہ مانگنے شروع کر دی جب ان کو کنسی صحابی نے ٹوکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت ٹوکو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری مجلس کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پوری مجلس کے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے تو اگر ایک بندے کی توبہ پر اللہ پورے مجمع کی بخشیں سرما دیتے ہیں تو آج تو ہمیں ہر ایک کو اپنی دعا رو رو کر مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہماری نکوکاری کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دے اللہ پورے مجمع کی بش sai ہمارے پرو sponsored ہمارے پوری کے لئے